بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا رہی ہوں صرف ایک چھوٹا سا کلپ ہی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کی ڈیٹیل ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور دیکھیں کتنے مزیدار سے یہ لگ رہی ہیں اچھا یہ چیزیں بلکل آسانی سے اویلیبل ہیں ہر جگہ پر اویلیبل ہیں آس پاس کے کچھ لوگ جب مجھے یہ کام کرتے دیکھتے ہیں تو کافی دفعہ فرینڈز وغیرہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں کیا اتنا وہ چسکا ہے ان چیزوں کا اور تم کیوں بناتی رہتی ہو تم مشکل میں پ ہوں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج میں نے کروسرکس بنائے ہیں اچھا اس کے لیے جو میں نے آٹا گھندا تھا نا اس کے میں نے ویڈیو نہیں بنائی لیکن میں نے اس کے انگریڈنٹس آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیا ہے میں اوپر لکھ بھی دوں گی کہ یہاں پر میں نے چار کپ جو ہے پلین فراور لیا تھا اس میں میں نے نمک اور شگر ایڈ کیا ہے اور ان کے جو کانٹیٹی ہے وہ اوپر ابھی آپ کے سامنے ایکسپلین میں کرتی ہوں تو کیا ہے جی اس میں میں نے شگر ایڈ کی ہے یہ ایڈ کیا ہے تھو پورا سا نیم گیم دودھ اور پانی مکس کر کے اس میں میں نے ایڈ کر کے اس کو اچھی سے گون لیا تھا اور ایک یا ڈیٹ گھنٹے کے لیے میں نے اسے کلنگ فرم لگا کر تو تھوڑا سی وارم پلیس پر آپ نے اس کو رکھنا ہے تاکہ وہ اچھے سے پھول جائے تو یہاں پر دیکھیں میں نے سارے انگریڈینٹس لکھ دی ہیں اچھا یہ سارے چیزیں آپ نے اس آٹے میں ایڈ کر کے اس کو اچھے سے گون لینا ہے اور ایک ڈیٹ گھنٹے کے لیے رکھتے ہیں پھر آپ کا اسی پروس میں میں بٹر کی ایک ایک تہہ لگاؤں گی اور پھر میں فریج میں ایک ڈیٹ گھنٹے کے لیے اس آٹے کو رکھتوں گی پھر میں نیکسٹ آپ کو بتاتی ہوں اس ٹیپ کے کیا کرنا ہے تو جناب اس کا جواب یہ ہے کہ مجھے اتنا کام کرنا اتنی مشکل میں پڑھنا کیوں پسند ہے چیلنجز فیس کرنا اور چیلنجز کو ایکسپٹ کرنا اور میں آج سن رہی تھی کہ ایک بہت اچھی انسان ہے وہ کہہ رہے تھے وہ دنیا کے زیادہ تر انسان ہیں وہ ایسی ایک جگہ پر رہتے ہیں جو بہت ح ترناک ہے اور وہ جگہ کیا ہے وہ جگہ ہے کمفرٹ زون کمفرٹ زون کا مطلب کیا ہے کہ انسان جس جگہ میں اپنے آپ کو ایزی سمجھتا ہے مطلب اس کو ہاتھ پاؤنے ہی ہلانے جولانے پڑتے ہیں اور کمفرٹ زون کا سب سے بڑا جو ہمیں نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ہیلتھ پر اس کا اثر ہوتا ہے آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے فون ہے آپ مزے سے آرام سے بیٹھ کے مووی دیکھیں ڈراما دیکھیں ساتھ ساتھ آپ کو ایک بنا بنایا چیز برگر مل جائ چکن برگر مل جائے یا کوئی مزدہ سے سینوچ مل جائے تو اس سے بہتر کیا چیز ہوگی اور یہ سارے چیزیں میں بھی کر سکتی ہوں لیکن میں کیوں نہیں کرتی ایک سب سے اس کا بڑی بات تو یہ ہے کہ مجھے پچتاوہ ریگرٹ اتنا ہوتا ہے اگر میں کبھی صبح ہی صبح سوشل میڈیا دیکھنے لگ جاؤں کوئی ڈراما دیکھ لوں کوئی ایسی چیز دیکھ لوں تو سارا دن وہ جو پچتاوے کی وہ حواس یہ ہے وہ ایسے میں دماغ پچھائی ہوتی ہے کہ میرا کچ چور کرنے کو بلکل بھی جی نہیں چاہتا اور سوشل میڈیا کوئی ایسا مکناتیس ہے نا انسان اگر ایک دفعہ فون سے یوٹیوب یا کوئی ایسی اسٹاگرام کھولے نا بس پھر وہ اس کے ساتھ چپک ہی جاتا ہے اور وہ اس کو بند نہیں کرنا چاہتا یا تو انسان بتا نہیں کیا وجہ ہے میں پھر زیادہ تر کوشش کرتی ہوں کہ میں فون کھولو ہی نا جب مجھے کوئی کام ہو جیسے کہ ابھی میں ویڈیو ایڈٹ کر رہی ہوں تو اس کا کوئی مقصد ہے جو میں ایڈٹ کر رہی ہوں تو اسی وقت میں فون اٹھاتی ہوں تو آپ سب سے بھی میں یہ بات شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ کچھ لوگ جائے نا وہ بلکل ایسی زندگی پسند کرتے ہیں لیکن جب میں یہ مشکل میں پڑتی ہوں یا یہ جیسے میں کئی بنا رہی ہوں کھانے وغیرہ کر رہی ہوں تو مجھے یہ بیزی رہنا اچھا بھی لگتا ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں بیزی رہنے کے لیے کرتی ہوں مجھے بہت مزہ آ رہا تھا اب یہ جب میں کراوسرز بنا رہی تھے یقین کیجئے میں اس قدر درد تھا اگر میں چاہتی نہ آرام سے کمبل میں اوڑ کے بیٹھ جاتی ہے اور مزے سے سوشل میڈیا دیکھتی یا سو ہو جاتی یا کچھ بھی ایسا لیکن میں نے سوچا کہ سر میں درد ہو ہی رہا ہے آرام تو مجھے پھر بھی نہیں آئے گا اگر میں کہیں بیٹھ کے تو کیوں نہ میں کوئی کام کر لوں تو اس دن میں نے یہ والے کراوسرز بنایا تھا یقین کیجئے بناتے بناتے پتہ نہیں مجھے کب آرام آ گیا مجھے محسوس بھی نہیں ہوا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ س کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا تو کچھن میں چاہنے کچھ نہیں چاہتا ہمارا تو کھانے کے طرف یا ان چیزوں کے طرف اتنا دھیان ہی نہیں ہے کہ ہم یہ سارا کچھ کریں تو میں ان سے یہ کہوں گے کہ جس چیز میں آپ کا دل لگتا ہے جو چیز آپ کو اچھی لگتا ہے آپ وہ کر لیں ساتھ ساتھ میں آپ کو ریسپی کے بارے میں بھی بتاتے چلو میں نے ایسے جیسے آپ دیکھ رہی تھے بٹر کی تہے لگا کر کلنگ فرم چرھا کر اس کو میں فریج میں ڈیٹھ سے دو گھنٹے کے لیے ل بنایا ہے مزیدار سی ہوت چوکلیٹ اپنے لیے اور یہ میں انجوئے کروں گی مزیدار سی جو میں نے دیسی گھی کی ہتائی بنائی ہے اتنی ٹیسٹی ہے بھئی آپ نے یہ ٹرائے کرنی ہے تب ہی آپ کو پتا چلے گا اور نہیں پتا چلے گا تو آپ نے وہ بھی ضرور بنائیے گا اور میری پیسے تو ویڈیوز بے شمار ہتائی کی پڑی ہوئیں گے لیکن پھر ایک دفع میں آپ کے ساتھ شیئے کروں گی تو یہاں پر ہمیں اپنا چائے انجوئے کروں گی جب تک میں نے اسے فریزر میں لکھا ہے سال سال میں نے کھانا بھی بنایا تھا ہانڈی بھی بنائی تھی وہ میں نے بھی ویڈیوز ریکارڈ نہیں کی ہیں بس یہ دو گھنٹے کے بعد جو بٹر ہے اس کی تہہ جو ہے اچھے سے آٹے میں جو ہے وہ جم چکی ہوگی مطلب اس کے اندر بے کل مکس اپ ہو چکی ہوگی بس اس کو ہم بیلنسے اچھے سے پھیلا لیں گے اور جناب سال سال ٹاپک کی طرف بھی چلتے ہیں اور مزید بات کرتے ہیں اچھا کچھ ایسے پھیکے لوگ بھی ہیں دنیا میں کہ اگر ان سے پوچ بہت سے شوک ہوتے ہیں ہر انسان کے میرا شوک ہے پینٹنگ کرنا کھانا بنانا گھر کی صفائی ستھرائی مطلب میں ایک ہاؤس واف رہنا زیادہ پسند کرتی ہوں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی شوک نہیں ہے کچھ بھی کرنے کو جی نہیں چاہتا ایسے تو عجیب سا وہ نا ان کا جواب لگتا ہے ہسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ کسی انسان نے ہوت کو ڈسکور بھی نہیں کیا کہ میرے اندر کیا چیز ہے کیا پیشن ہے کیا ہوبی ہے مجھے کیا کرنا اچھا لگتا ہے بہرحال میں آپ سے کمفرٹ زون کی بات کر رہی تھی کہ کمفرٹ زون میں زیادہ تا لوگ رہتے ہیں اور اس کا سب سے زیادہ برا اثر جو ہے وہ ہماری ہیلتھ پر ہوتا ہے جب ہم کوئی چیلنج ایکسپٹ نہیں کرتے اٹھتے نہیں ہیں اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتے جیسے کہ اگر میں واک نہیں کرتی تو میں بھی کمفرٹ زون میں رہنا چاہتی ہوں ایک جگہ پر بیٹھ کے میں مختلف کام کرنا چاہتی ہوں گھر میں تو ایکسر سائز یا واک جو ہے وہ مجھ سے نہیں ہوتی اور اس سے ہم ہمیں ایکسر سائز کے لیے جانا پڑتا ہے ہمیں شوز پہننے پڑتے ہیں کوٹ لگانا پڑتا ہے وقت نکالنا پڑتا ہے اور اکیلے جانے کا بھی جی نہیں چاہتا پر کسی کو ساتھ لینا بھی پڑتا ہے تو کتنے زیادہ ایک چیز کے لیے ہمیں کام کرنے پڑتے ہیں سو کمفرٹ زون کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی حوالے سے زندگی میں کمفرٹ رہنا چاہتے ہیں یہ باتیں تو ساتھ ساتھ چلتی ہی رہیں گی میرے خوبصورت سکروسنس دیکھ رہے ہیں یہ پرانا کوئی کلپ تھا میں نے سوچا کہ اس کو ایڈ کر لیا جائے اسی ویڈیو میں تاکہ واک کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کاش مجھے کوئی موٹیویٹ کر دے واک کے حوالے سے میں نہیں واک کرتی اور خود کو کہتی رہتی ہوں مجھے واک سٹارٹ کرنی ہے کل کروں گی پرسو کروں گی لیکن میں نہیں کرتی بس یا بھی دعا کریں میں بھی کروں گی کہ یا اللہم جہدائیت دیں میں واک پر ضرور جائے کروں اچھا یہ جو کروسنس اور یہ خطائیاں جو میں نے بنائیں گے میں میں تو کبھی کبھار چسکے کے دور پر کھا لیتی ہوں ویسے تو کبھی گھر میں کوئی مہمان آ جائے یا جو ہمارے ہسپن صاحب ہیں وہ صبح کے وقت ضرور ایک تھوڑا سو کوئی میٹھا کھاتے ہیں تو میں ان کے لیے بنا دیتی ہوں ان کے لیے مہینہ بھا کے لیے یہ کافی ہوتے ہیں تو اچھا ہوتا ہے گھر کی چیز ہیلتھی ہوتی ہے اور یہ جو میں نے ہتائیاں بنائی ہے پہلے میں پلین فلاور کے ساتھ بناتی تھی لیکن ہسپن صاحب کہنے لگے کہ اس میں تھوڑا س بیسن ایڈ کیا کریں سوچی ایڈ کیا کریں تھوڑی سی ہیلتھی ہو جائیں گی اور دیسی کی تو آلریڈی میں اس میں ایڈ کرتی تھی تو جناب یہاں پر واک کے خوبصورت سے مناظر جو ہیں یہ گرمیوں کے ہیں ابھی تو بہت سردی ہے پتے وغیرہ جھڑ چکے ہیں ہیر کل میں واک پر گئی تھی تو وہ میں جو جھڑے ہوئے پتوں کے درختوں کی وہ جو ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ تو آئی تنگ جون جولائی کی ویڈیوز ہیں تو اپنا بہت بہت سہیار رکھی گا یہیں تک تھی میری آج کی ویڈیوز سوری اس کے بعد جو ہینا میں اپنی فرنڈ کے ہاں گئی تھی انہوں نے بڑے ہی مزے کے کھانے کا احتمام کیا تھا وہ بھی دیکھتے جائے گا انہوں نے روزٹ بنایا تھا پاسٹا بنایا تھا چکن بریانے بنائی تھی کباب بنائے تھے سلاد وغیرہ اور ہم نے بیٹھ کے انجوئی کیا باتیں کی بہت مزایا تو اپنا بہت سہیار رکھی گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے جائے گا اللہ حافظ موسیقی